بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز آرہی ہے سب کو اوکی جی میں سب سے پہلے تو سبی میں جو تحریک انصاف کے یہ جو آج آپ کی گیترنگ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ ماشاءاللہ آپ کی جو میمبرشپ ہے سبی میں وہ ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے تو اس کی بھی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اچھا جیسے آپ فالو کر رہے ہوں گے کہ اس وقت جو پاکستان کا سیچوئیشن ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کا ہمارے ملک میں کسی طاقتور کا اعتصاب نہیں ہوا کبھی بھی ہمارے ملک میں جو طاقتور کرپٹ لوگ ہیں ان کو کبھی بھی عدالت میں اس طرح ان کی تلاشی نہیں لے گی جس طرح نواز شریف کی پینما کے کیس میں لی گئی ہے اور یہ آپ یہ سمجھ کیونکہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہ پاکستانی ہیں جو کہ باہر بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو میں بھی ایک بات پہ آپ کو پتہ ہے اپنے سترہ اٹھارہ سال گرمیاں میری انگلنڈ میں گزرتی تھی کرکٹ ٹھیلتے ہوئے تو ہم بھی جب بھائر ہوتے تھے ہم سب یہ سوچتے تھے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا ہے یا کیوں پیچھے رہ رہا ہے اور کیوں مغرب آگے جا رہی ہے ہمارے سے کیوں آسٹریلیا آگے نکل رہا ہے کیوں سنگاپور آگے نکل رہا ہے ملیشیا آگے نکل رہا ہے اور جبکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان ان سارے ملکوں سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا ملیشیا سے سنگاپور سے بلکہ ایشیا کے اندر جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا وہ پاکستان تھا تو ہماری جو آج اگر پاکستان برے حالات میں ہے ہمارے ملک کے ادارے تباہ ہو گئے ہیں ہم کرزوں پر گزارہ کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو باہر نوکریاں لینے جانا پڑتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کرپشن نے پاکستان کے سارے انسٹیوشنز تباہ کر دی ہے کرپشن کی وجہ سے ملک بینکرپٹ ہے کرپشن کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں کٹھا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم آلہ تعلیم دے سکیں ہم روزگار پروائیڈ کر سکیں اور ہم ملک میں وہ انفرسٹرکچر بنا سکیں جس کی وجہ سے یہ انویسمنٹ اٹریکٹ کریں تو اس کا بیسک ریزن یہ یاد رکھیں کہ تیسری دنیا تیسری دنیا ہوتی کرپشن کی وجہ سے جتنے ملک میں آپ جو ملک میں دیکھیں جتنی خوشحالیہ ہوتی کم کرپشن ہے وسائل کے باوجود نائجیریا جیسا ملک جو تیل کے زخیروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک غریب ترین ملک ہے کانگو جس میں دنیا کے سب سے زیادہ جیم سٹونز ملتے ہیں ڈائیمنڈز ملتے ہیں منرلز ہیں وہ غریب ترین ملک ہے دنیا کا تو بیسکلی اگر سنگاپور آج ساڑھے پانچ سو ارب دالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور پاکستان صرف بیس ارب دالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور سنگاپور کی عبادی تیس چالیس لاکھ ہے پاکستان کی بیس کروڑ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سنگاپور کی کلین گورنمنٹ ہے ان کی گورنمنٹ میں کرپشن نہیں ہے ان کے ادارے مضبوط ہے تو یہ جو عدالت پر کیس چل رہا ہے یہ ایک دیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں اگر ہم اس ملک میں طاقتور کا اتصاب کر گئے اور یہاں ادارے بھی آن ٹرائل ہیں کیونکہ سپریم کورٹ پر نیب کا بھی ٹرائل ہوا ہے نیب کا بھی ہیڈ آیا ہے ایف بی آر کا بھی ہیڈ آیا ہے تو اگر ہم نے ادارے ٹھیک کر لیے اور طاقتور کو ہم قانون کے نیچے لے آئے آپ کو میں یہ اپنے تین سال ساڑھے تین سال کے تجربے میں جو کہ پختونخواہ کی حکومت ہمارے تحریک انصاب کی تھی میں اس تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی تیزی سے پاکستان بڑھے گا کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس گورننس نہیں ہے ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں کیونکہ کرپ تولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کرپشن ہوتی تب ہے جب یہ ادارے ختم کریں اگر نیب نضبوط ہو تو آج نوازشی پکڑا جائے پاس ازرداری پکڑا جائے لیکن یہ نیب تباہ کر کے یہ ایف بی آر تباہ کر کے یہ پھر کرپشن کرتے ہیں تو اس لیے عدالت میں یہ دیفائننگ مومنٹ ہے انشاءاللہ چاند دنوں میں رزالٹ آنے لگا ہے اور میں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اب سب کو میں خوشکبری دوں گا کہ ایک نیا دور پاکستان میں شروع ہونے والا موسیقی جی میں بس آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں خوش آمدید اس چیز کی اس چیز کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے ہزار ممبرشپ کر دی ہے اوورسیز پاکستانیز میں کیونکہ زیادہ سیاسی شعور ہے وہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ اس وقت تحریک انصاف اوورسیز پاکستانیز میں مقبول ہیں ویسے بھی پاکستان اس وقت سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے ہم نے پختونخواہ کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ انسٹیوشنز مضبوط کر دیں تو آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بینک آف خیبر کوئی بیس پچیس سال سے بنا ہوا ہے پہلی دفعہ تین سال میں اس نے ریکارڈ پروفٹس دیئے ڈیویڈنڈز دیئے صرف اس لیے اس کو ڈیپلٹرسائز کیا ہے آج پختونخواہ کی جو پولیس ہے صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں سب سے بہترین پولیس ہے یہ ایک انٹرنیشنل پولیس یعنی یورپین پولیس کا مقابلہ کر رہی ہے جو دہشت دردی نیچے گئی ہے کرائم نیچے گئی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے پولیس کو میرٹ پہ لے کے آئے ڈیپلٹرسائز کیا ہے اس کے اندر کوئی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے سارے جو پولیس والے بھرتی ہوتے ہیں وہ انٹی ایس سسٹم پہ ہوتے ہیں کوئی سفارشی نہیں ہے اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ چاہے ایک ادارے کو ڈیپلٹرسائز کریں یہ اس ملک میں سارے ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں آج ہماری جو کرپشن ہے آپ دیکھ لیں پفتونگواہ میں پہلے کرپشن کیا تھی آج کیا ہے آپ اگر ہمارا جو لوکل کورٹ سسٹم دیکھ لیں پہلی دفعہ پاور نیچے تک دے دی ہے تو انشاءاللہ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے پرابلمز ہیں میں نٹشل میں آپ کو ڈسٹرائیب کرتا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے پرابلمز یہ ہیں کہ سارے اونچے اداروں کے اوپر کرپ اور ناہم لوگ بٹھا دیے گئے اگر کرکٹ ان کو سوائے نجم سیٹھی کہ کوئی کرکٹ میں بھی ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ملا تو سوچیں گے باقی ادارے کو وہ کیا ہو رہا ہوگا اور اس کو ٹھیک پاکستان کو تب کریں گے جب آپ میرے ہم میرٹ کے اوپر جس طرح ناصر دورانی جو آئی جی پولیس تھے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اگر اس طرح کے لوگوں کو میرٹ کے اوپر آپ لے آئیں ان کو امپاور کر دیں تو سارے پاکستان کے ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ ہم نے ثابت کیا پختون فاہ کے اندر ہماری ایک سال کے اندر ٹورزم ڈبل ہو گئی ہے اور اس سال اس سے بھی ہم دبنی کریں گے کیونکہ ہم نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ٹھیک کر دی ہے ہم نے ہم نے وہاں ٹورزم کو پروموٹ کیا سب سے زیادہ ٹورزم اب کے پی میں آ رہی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے ٹیک آور کیا تھا سب سے زیادہ دہشت گردی جو مقابلہ کیا تھا پختون فاہ نے کیا تھا کے پی نے کیا تھا سات سو پولیس والے مارے گئے تھے ہمارے جب ہم آئے تھے تین چار سالوں میں تو یہ جو چینج آیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک گورننس سسٹم ٹھیک کر کے آئے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ جو آنے والی الیکشن ہے اس الیکشن کے اندر ساری پارٹیز بھی مل کے لڑ رہے ہیں انشاءاللہ یہ تحریک انصاف آپ شکست نہیں دے سکتی